مزدوروں سے جب ہم نے بات کی تو اپنے گھر لوٹ رہے تھے کیونکہ انہیں آج یعنی سنیوار اور ربیوار کوئی کام نہیں ملے گا یعنی پوری طرح سے ہر کام بند رہیں گے اسی معاملے کو لے کر اور بھی ہم نے فل بکریتاؤں سے بھی بات کی کہ ان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں کچھ فل بکریتا لوگ ان سے جانتے ہیں کہ ان کے فل کے اثرات کیسے رہے ہیں ان کی دوکانیں کس طرح سے چل رہی ہیں گراہک کتنے آتے ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ کا جس طرح سے اور دنوں میں آپ کی مارکٹ چلتی ہے آپ کے فل بکتے ہیں اسی طرح سے آج بھی ہو رہا ہے ڈیڑھ سو روپے کب سے لگایا ہے آپ نے یہاں پیچے ہیں ڈیڑھ سو روپے لگا ہے تو مطلب اسر پڑا اور یہ کچھ ہے یہ جو آم ہے یہ یہ اگر بکا نہیں تو سڑ بھی جاتا ہے اس میں آپ کا نقصان کتنا نقصان ہو سکتا ہے نقصان کتنا ہو سکتا ہے کل ایک کنٹلا آپ نے پھیکا ہوا ہے اور آج بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بک جائے گا 35 کلو اس طرف پڑا ہوا ہے تو اس سے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہونے والے نقصان بہت ہے کہ یہ چل ہزار کا کرچہ ہے اس میں تو اس لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نقصان ہوا ہے اس کی بھار بھائی آپ لوگ کریں گے اب چاہے مزدوری کر کے دیں چاہے جیب سے دیں کیسے نہ کیسے مہاجن کو تو ہم کو پیسہ دینا ہی دینا کہاں سے مال لاتے ہیں آپ سمی محمد صاد اللہ نگر سے سمی محمد صاد اللہ نگر سے یعنی اب اس لاک ڈاؤن میں کتنے تک انمان ہے کہ نقصان آپ کا ہو جائے گا اس دو دن میں اس دو دن میں اگر مال نہیں بھی کھا تو آدھا ہو جائے گا فرحال کیا آثار ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کر سولہ منٹ ایک بچ کر سولہ منٹ ابھی تو ہمارا تو ایک سو بیس روپے کی یعنی صبح سے لے کر ابھی تک آپ کی ایک سو بیس روپے کی ایک سو بیس روپے کوئی آدمی نہیں ہے پریوار میں کون کون ہے آپ کے پریوار میں ہمارے پتا جی نہیں ہیں دو بچے ہیں ایک بیوی ایک ماتا جی ہیں کوئی روزگار نہیں ہے چول پیلا تو اس طرح سے لوگ جھیل رہے ہیں نقصان اور اس طرح سے پڑ رہے ہیں ان کے اثرات اب بتائیے یہ گریب مزدور لوگ اب ان کا اگر عام نہیں بکرا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب تک صبح سے لے کے ابھی تک ان لوگوں نے ایک سو بیس روپے کی بکری کی ہے اور اس سے کئی گناہ زیادہ یہ اپنا نقصان جھیلیں گے اور اس طرح سے ان کا پریوار کس طرح سے سوکھی رہے گا یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے کچھ منکاپور کے لوگ ہیں منکاپور جاننا چاہتے ہیں ان کے پاس کئی سادھن نہیں ہے اس لکڈاؤن کی وجہ سے کوئی گاڑی چل نہیں رہی ہے تو بتائیے آپ لوگ کیسے جائیں گے اب منکاپور کیسے جائیں گے تو اب ملے گا جائیں تو جب سادھن چل نہیں رہے تو کیا ملے گا کیسے جا پائیں گے اب؟ پیدل ہے جو پڑ رہے ہیں تو اس لوگ ڈاؤن کے بارے میں آپ بتائیے کہ جس طرح سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو کیا یہ صحیح ہے ہونا چاہیے نہیں تو کیا چاہیتے ہیں آپ سرکار سے کیا سرکار چاہتے ہیں کہ یہ سب صحیح ہو جائے کیسے صحیح ہو جائے آپ کے کچھ سجھاؤں ہیں بتائیے اب اتنی بھولے بھالی یہ گرامیڑ مہلائیں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے بس ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے ان کی گریبی اور ان کی پریشانیاں یہ کس طرح سے اپنے لائف کو سروائیو کریں گے کس طرح سے اپنا جیون ویتیت کریں گی بس یہی ایک دکھ رہتا ہے یہ ایک تکلیف رہتی اور یہی پورے بھارت ورش میں بھارت دیش میں سبھی لوگوں کی حالت ہے موسیلی جو رولر ایریاز میں رہتے ہیں جو گاؤں اور دیہات کے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کرونا سے کیسے بچا جائے کس طرح سے اس کے اپائے ہوں گے کس طرح سے کٹ آئے گی بس ان کو تو اپنی ڈیلی کے کھانے پینے کا دھیان رہتا ہے اور اسی میں وہ لوگ بیست رہتے ہیں اور اس طرح سے جب کوئی دشواری ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بس ان کو یہ شکایت کرنا بھی نہیں جانتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں شکایت کرنا آتا ہے کہ ہمیں سرکار سے کس طرح سے کس طرح سے کس طرح کی اپیل کرنی ہے سرکار سے کس طرح سے ڈیمانڈ کرنی ہے بس جیسے بھی تیسے اپنا جیون ویتیت کر رہے ہیں اسی طرح کی خبروں کے ساتھ ہم آپ کو روبرو کر آتے رہیں گے آپ جڑے رہے ہیں انڈہ ٹائمز نیوز کے ساتھ میں ہوں کمر صدیقی